اگر میں آپ لوگ کو وہ چیزیں دکھانے لگی ہوں جو میری سسٹر نے مجھے بائی سے لے گی ہیں یہ یمیسی کڑی تیار ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریمن ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اور ای ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور میں جو اینا آج اپنے ویلوک کا سٹارٹ لے رہی ہوں یہ میں پاپڑ بنا رہی ہوں باجی آئی ہوئی تھی بانجی آئی ہوئی تھی اور میری باجی کو پاپڑ بہت پسند دیں تو میں نے کہا چلو تھوڑے سے پاپڑ بنا لیتی ہوں یہ میں اس دفعہ لے کے آئی تھی لیکن یہ بہت سپائسی ہیں مزے کے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مجھے سپائسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں آج کل میں نے ڈیپ کلیننگ شروع کی ہوئی ہے رمضان کے لیے تو ساتھ ساتھ ہماری رمضان کی بھی تیاری ہو رہی ہے اور عید کی بھی تیاری ہو رہی ہے مطلب یہ ہے کہ میں رمضان سے پہلے اتنی ڈیپ کلیننگ کر لیتی ہوں کہ پھر مجھے عید کی سپائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے لیکن یہ کہ میں جو کلیننگ ہوتی ہے میں ہمیشہ جو ہے نا عید کی کلیننگ بھی رمضان سے پہلے کر لیتی ہوں کیونکہ پھر رمضان میں جو ہوتے یہ ہے بھی کام بندے سے نہیں ہوتے ہیں اور رمضان میں تو زیادہ زیادہ پوکس ہی روزوں پے اور جو ہے نا نماز روزہ اور قرآن مجید اور اپنی کلاموں پہ دینے چاہئے جو ہم عام روٹین میں جو ہوتے ہیں ہم لوگ اپنے کاموں میں فسے ہوتے ہیں اور ہم لوگ اسے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ عام لوگ ہیں اور عام لوگوں میں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی بھاگ دوڑ میں لگے ہوتے ہیں نماز تو ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز تو یہ کہ وہ تو فرض ہے وہ تو ہم نے پڑھنی ہر حال میں لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی کلامیں ہوتی ہیں کچھ ایسی عبادت ہوتی ہیں جو پورا سال اگنور ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا مہینہ دیا ہوتا ہے تو اس مہینہ میں چاہیے کہ ہم لوگ روٹین کے کاموں کو بہت کم کر لیں اور اپنی ساری توجہ جو ہے نا وہ عبادت کی طرف دیں یہ جو چولوں کی سائل ہے یہ جو ہے نا یہ بہت گندے ہوئے تھے اور یقین کرے میں نے پورے سال چولے کو ساف تو کرتی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آری تھی کہ ان کو میں کیسے ساف کروں پھر مجھے یاد آیا کہ امی اس طرح سے ساف کرتی ہوتی تھی کیونکہ یہاں پہ میں سٹیل وول سے بھی رگڑتی ہوں تو یہ ساف نہیں ہو رہے تھے لیکن جب میں نے ایسے آگ لگا کے ان کو سائیڈوں پہ رکھ دیا جو فالتو گنشن جمع ہوا تھا وہ جو ہے نا وہ جل گیا تھا تو اس کے بعد پھر یہ آسانی سے ساف ہو گیا جو انا میں جو کچن سیٹ بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں سلائی بھی کر رہی ہوں اور بائے لگی ہوئی ہے بہت تیز قسم کی بارش اور بارش ہو تو بندے کا دل کرتا ہے کہ بندہ جو ہے نا کڑی بنائے تو میرا دل تھا آج میں کڑی پکوڑے بناوں لیکن ملائی میری بہت ساری کٹھی ہوئی تھی تو یہ میں نے ازافہ زیادہ کٹھی کار دی تھی کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں رمضان کے لئے مکھن نکالوں گی تو کیونکہ میں جو ہے نا سیری کی ٹائم مکھن جو ہے نا اس شوق سے کھاتی ہوں زیادہ تر دہیں کھاتے ہیں لیکن میرا دل کرتا ہوتا ہے کہ جو ہے نا سیری میں مکھن بھی ہو اور پھر جو ہے نا آج کر جو بائے سے مکھن ملتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو گھر میں جو یہ ہوتا ہے کہ صاف ستھرا بندہ مکھن نکال لیتا ہے اور یہ جو مکھن والا جو پروسس ہے یہ میری باجی بہت کرتی ہوتی تھی پھر باجی کے بعد جو ہے نا میں نے شروع کر دیا ہے آپ لوگ ملائی کو تھوڑا تھوڑا فریج میں جو رکھتی رہتی ہوں ایک باول لے لیتی ہوں اس میں جو ہے نا تھوڑی تھوڑی ملائی جمع کرتی رہتی ہوں جب دیکھتی ہوں کہ بہت ساری جمع ہو گئی ہے تو پھر میں جو ہے نا اس میں سے مکھن نکال لیتی ہوں بہت آسان اور ایزی طریقے سے مکھن نکل جاتا ہے تو آپ لوگ لازمی جو ہے نا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹپس گھر میں جو ہے نا یوز کیا کریں جس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ساف ستری چیز گھر میں انسان کو مل جاتی ہے اس کو میں نے نکال کے نا اس کو میں تھوڑی دیر میں نے فریزر میں رکھا تھا جب دیکھا ہے کہ اب فریزر میں یہ جو مکھن اوپر سے جو ہے نا سائی جم گیا ہے تو پھر میں نے اس کو جو ہے نا اس طرح بال بنا بنا کے نا اس کو اچھی طرح سنچوڑ کے اس میں سے جو یہ دودھ وغیرہ ہوتا ہے نا یہ اچھی طرح نکل جائے یہ ایک قسم کا دودھ ہی ہوتا ہے کیونکہ فریزر میں ملائی جمع ہو رہی ہوتی ہے تو فریزر میں تو آپ کو بتا ہے کہ دودھ خراب ہوتا نہیں ہے تو یہ پھر ایک قسم کا یہ دودھ ہوتا ہے لسینی ہوتا ہے کیونکہ میں اس کو جو ہے نا دین تو بناتی نہیں ہوں اب میں نے مکھن کو نکال کے ایک ڈش میں جو ہے نا اس کو پھیلا دی ہے اچھی طرح اور اب میرا دل ہے کہ میں جو ہے نا اس کو جب میں پھیلا کے میں نے پھر ایک دفعہ پھر اس کو فریزر میں رکھا ہے کہ یہ اچھی طرح جم جائے کیونکہ جو مکھن ہوتا ہے وہ بہت جلدی جو ہے نا ڈیلہ ڈیلہ ہو جاتا ہے باہر کی جو روم ٹمپریچر جو ہوتا ہے نا اس پر ایک دم ڈیلہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو اینا اسی لیے میں نے اس کو جو اینا ڈش میں اچھی طرح رگا کے ایک دفعہ پھر اس کو میں نے پریزر میں رکھ دیا اب میں نے اس پریزر میں سے نکال کے اس کی ٹکیاں بنا دی ہیں کیمرا میرا سائی سیٹ نہیں تھا تو یہ ٹکیاں نکال کے میں نے جو فائل ورک ہوتی ہے اس میں نے یہ ٹکیاں ساری لپیڈ دی ہیں یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ زہر مکھن کو میں فریزر میں رکھوں گی اور فریزر میں جب جم جاتا ہے اور جب میں سیری کی ٹائم نکالتی ہوتی ہوں تو پھر مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ میرا اپنا طریقہ ہے ذاتی طریقہ ہے جو اینا میں نے سوچا میں نے کہا ویسی بھی تو جو ہم لوگ مکھن کی ٹکیاں لے کے آتے ہیں وہ اس طرح لپیڈی ہوتی ہیں تو میں کیوں نہ ایسے کر لوں تو میں نے اس دفعہ جو اینا مکھن کو ایسی کیا ہے اس کمیونٹی کیا بنا کے فائل ورک میں میں نے لپیڈ لی ہیں اور پھر جو اینا اس کو میں فریز کر دوں گی اب اسے میں فریزر میں رکھ دوں گی آپ فریزر دیکھیں اب میں نے جو اینا سیٹنگ شروع کی دیا اس دن میں نے مٹر چھیل کے رکھے تھے آج میں نے اس کے بنائے اور بائی لگی ہوئی ہے بہت تیز سی بارش اور بارش والے دن خود بخود بننے کا دل کرتا ہے کہ میں کڑی بناوں پکوڑے بناوں تو آج بارش کے حساب سے میں نے جو اینا کڑی اور پکوڑوں کا پورام بنایا اور ریسپی آپ لوگ سا شیئر نہیں کی کیونکہ جو اینا میں کتنی دفعہ یہ جو اینا کڑی کے ریسپی آپ لوگ سا شیئر کر چکی ہوں اور یہ وہ علی مکھن کی ٹکی میں نے ایک نکالی ہے تو کڑی تو میری بن گئی تھی تو میں نے دل تھا کہ اس کو میں جو اینا مکھن کا تلکہ لگا ہوں اور اس میں میں نے جو اینا سبس دھنیاں کٹا ہے کڑی میں اور مجھے جو اینا کڑی میں جو سبس چیزیں ہوتے بہت اچھی لگتی ہیں اس میں میں نے جو اینا سوری دھنیاں نہیں کٹا ہے میں نے اس میں سبس میتھی کٹی ہے دھنیاں اب میں کٹ رہی ہوں میں نے سبس مرچے بھی میں نے اس میں ڈالیاں اور پودینہ بھی میں نے اس میں ڈالیاں اور میں نے پیاز بھی ڈالیاں اور اب میں سبس لسن کے پتے وہ اس میں اوپر ڈالیاں اور جو مکھن کا تلکہ تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیاں اور میری یمی سی مزیدار سی کڑی تیار ہو گئی ہے ابھی ہم کھانا کھانے لگیں اور آج میں آپ لوگ کو گفٹ دکھاؤں جو میری سسٹر نے مجھے لے جائے ابھی وہ چیزیں دیکھانے لگی ہوں جو میری سسٹر نے مجھے یوکی سے بھیجی ہیں اور یہ کھارا شاپر برابا آیا ہے تو ابھی ہم باری باری ان چیزوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں یہ چھوٹی اسی چیز نکالتی ہوں یہ دیکھیں یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے یہ جو ہے نا کینڈل ہیں جیسے مجھے کینڈلز کا بہت شوق ہے لیکن مجھے یہاں پر ملنی نہیں ہے تو یہ دیکھیں کتنی پیاری کینڈل ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے تو بس بینیں ہی جو ہوتی ہیں بینوں کو بہت خیال لگتی ہیں لیکن یہ بہت پیاری پیاری چیزیں دیکھیں یہ سیکھ دیکھیں یہ سٹینڈ ہے کھانا پکاتے ہوئے یہاں پر لگ رکھ لیں اور یہاں پر سپون رکھیں تو یہ بہت کام کی چیز ہیں اور یہ مجھے اس نے کبر بھیجے ہیں باؤل وغیرہ کے اکثر کبر نہیں ہوتا ہے اکثر جو آج کل باؤل ملتے ہیں من ڈالر سیل پر جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو ان کی کبر نہیں ہوتا ہے بہت آسانی سے بندہ چڑھا لیتا ہے اور اس میں مزے کی بار یہ کہ ہر سائز ہے سب سے چھوٹا سائز ہے یہ ہو گیا ابھی وہ اسے سپون بھیجے ہیں آپ کو پتہ ہے پہلے اسے مجھے اس طرح کا سپون بھیجا تھا وہ مجھ سے جل گیا تھا ابھی اس نے یہ والے بھیجے ہیں ابھی اسے مجھے پورا سیٹ بھیجا ہے میں بہت خفا تھی نہیں تو پھر اسے مجھے پورا سیٹ بھیج دیا اور ایک ہی اسے یہ ٹوکری بھیجی ہے یہ بہت زبردست ٹوکری ہے یہ دیکھیں یہ ٹوکری بن گئی ہے اور جب دل کیا تو اس کو ایسے پیک کر کے رکھ دیا یہ ایک زبردست چیز ہوگی یہ دو میک بھیجی ہیں اس نے مجھے یہ مجھے بہت پسند آئے ہیں یہ جب میں کروں گی کچن میں جو ہے کھوکیں ویرا کروں گی اور یہ ٹوکریوں سے مجھے بھیجی ہیں یہ ایک توسٹ میں مجھے یہ ٹوکری بھیجی ہیں یہ یہ دیکھیں کہ تیاری ہیں یہ میں جو بہت پسند آئی ہیں یہ بہت اچھی لگی ہے یہ ٹوکری بھیجی ہے اس نے اور یہ والی بھیجی ہے یہ بہت پیاری ہے اور یہ والی چھوٹو بھیجی ہے یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں یوں گے اور میں آپ نے دکھاؤں گی کہ میں ان چیزوں کو کس طرح یوز کرنا ہے کیسے یوز میں بھیجی ہے یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ہے بہت زبردست چیزیں یہ دیکھیں یہ جو اینا اس کے اوپا ہم ٹیک وغیرہ کے اوپا یا دیچکوک پر یہ کور رکھتے ہیں یہ بہت زبردست چیزیں یہ بھی دو سائزیں ایکو سائزیں اور ایک ایک والا سائزیں یہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگی ہے یہ بھی زبردست چیزیں خاص طور پر گرمیوں میں اس چیز کی بہت ضرورت پڑتی ہے کہ مکھیاں وغیرہ بیٹھتی ہیں اس کے لئے یہ بہت کام والی چیزیں اس کو بھی رمضان میں یوز کریں گے انشاءاللہ اور دیوں کو کچھ رمال دے گے ہیں سفائی کے لئے یہ بھی یوز کریں گے اور یہ اس نے بھی جائجواناں روٹی کے رمال دے گے ہیں دو ہیں یہ دیکھیں کہ زبردست امارڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا تیارا پھول ہے یہ زبردست پھول ہے اور اور مجھے کندل دے گے سمین مانگے پھر یہ بھی یوز کروں گی اور سب سے خوبصورت اور ایک اینڈ والی چیزیں وہ بہت زبردست چیزیں وہاں آپ کو بتاتی ہوں جنگے بہت پسند آئے اس کے لئے انبوکسن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ اور یہ 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 دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے یہ اس میں شیشہ لگوں میں اور اس کو بھی ہم یوز کریں گے اس کے اوپر جو ہے کندل کو لکھیں گے اس طرح اور یہ زیادہ ڈائنگ ٹیبر کے یوز ہوتا ہے ڈائنگ ٹیبر سے یاد آیا میں نے ایک بہت زبردست چیز لی ہے تو آپ لوگوں نے گیسٹ کرنا ہے کہ میں نے کیا چیز لی ہے کتنے عرصے سے مجھے اس چیز کے خواہش تھی اور آخر میں خواہش پوری ہو گئی ہے اور ایک چیز اور بھی اتھائی میں مجھے گیا وہ یہ ہے یہ سکون سٹینڈ ہے اور یہ اس سے کہا تھا کہ پتہ نہیں تمہارے تک پہنچ بھی پائے گا کیونکہ یہ جو ہے اس کے کانچ کے وہ چینی جسے کہتے ہیں اس چیز کا بنا ہوا ہے اس کا مجھے بہت دار تھا کہ پتہ نہیں پہنچ سکتے یعنی کھالا پکادنے مجھے بہت مسئلہ ہوتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں چمچہ کدھر رکھوں تو یہ وہ والی چیزیں جو میری سسٹر نے مجھے بھیجی ہیں آپ لوگ کو کیسی لگیں آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور جو ہے اگر اچھی لگیں تو آپ لوگوں نے یہ چیزوں کو لائک پہ کریں خلف بحث به کھالا ہم لائک راہ رم موسیقی